موسیقی جب یہ سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا تو آپ نے کوئی آندولن دیکھا اس دیش میں سپریم کورٹ کے خلاف کچھ ایماندار مسلمانوں کو نکل کے کہتے ہوئے دیکھا جو لبرل کی شکل میں سنگیت بجانے والے گانا لکھنے والے شاعری کرنے والے جو بڑے بڑے گیان دیتے ہیں اس دیش میں کسی نے نکل کے پوچھا کہ یہ ستر سال سے جھوٹ کیوں بولا جا رہا تھا کہ مزد جو ہے اللہ کا گھر ہے لہٰذا مزد اگر بابری مزد ہے تو وہ بھی شہید ہو گئی اور اللہ کا گھر توڑا گیا ہے لہٰذا وہیں اللہ کا گھر بنے گا اور بابر کے نام سے بنے گا یہ زد اس فیصلے کے بعد بھی نہیں بدلی ہے کیونکہ جھوٹ اتنی دور تک چلا گیا ہے کہ وہ خود بھی سچ میں آنا نہیں چاہتے اور آپ کو جھوٹ میں رکھا گیا ہے پورے اسلامک ورڈ میں پورے اسلامک ورڈ میں مسجد بنتی ہے سڑک چوڑی کرنے کے لئے توڑ دی جاتی ہے مسجد بنتی ہے ریسٹورنٹ بننے کے لئے توڑ دیا جاتا ہے وہاں کوئی دھرنا پردشن نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے یہاں کی مسلمان مکہ کی مسلمانوں سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں انہوں نے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے یہ زیادہ حدیث اور قرآن اور شریعہ کی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ جو اصلی اسلام ہے اور بھارت میں جو اسلام ہے اس کا اگر آپ تلنات مک ادھیان کریں تو پورے آپ کو پاکستان بنگلہ دیش اور ہندوستان میں جو اسلام ہے وہ کمپلیٹ فراڈ ہے ٹوٹل فراڈ ہے سعودی عرب میں جاتے ہیں آپ نماز کا وقت ہوتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں یہ نماز کیا ہے شبد نماز کیا ہے نماز شبد سنسکرط کا شبد ہے جس کا مطلب ہے کسی کے سامنے اپنے کو جھکا دینا یہ سنسکرط کا شبد ہے پوری دنیا میں نماز کو کہا جاتا ہے صلاح جو عربی کا شبد ہے صلاح مانے نماز وہاں کوئی نماز نہیں کہتا ستاون دیشوں میں یہ یہی ہم کہتے ہیں اور یہ ہماری این ہے کیونکہ تم بھی ہمارے پور وجو سے ہی ہو لہٰذا تم عرب سے نہیں آئے تھے بابر کے ساتھ نہیں آئے تھے اورمزے کے ساتھ نہیں آئے تھے یہ صرف اتنا ہی فرق ہے کہ وہ نام دونوں کی کچھ ایک سے تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے تم بھی نماز پڑھتے تھے لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان میں ہندووں سے نفرت کے چلتے تم نے بابر کو اپنا ہیرو مان رکھا ہے اور سوباش کو نہیں مانا گاندھی کو نہیں مانا تم نے جنا کو مان رکھا ہے یہ دو سببتاؤں کا کلیش ہے جنا کچھ باتوں میں صحیح تھا ایماندار تھا اس نے کوئی غفلت نہیں پالی اپنے زمین ہو سکتا ہے اتحاس نے اس کا ملیانکن پہ چپے پہ گھوم کے آ چکا ہوں کم سے کم جنا نے یہ مانا کہ یہ دو نظریات کا معاملہ ہے یہ دو سوچ کا معاملہ ہے اور یہ دو سوچیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی اسی بنیاد پہ ملک بٹا دھرم کے نام پہ بٹا یہ بات الگ ہے کہ ہمارے پور وجہوں نے جو چنا وہ کچھ پھر بھی اس کے بعد انہوں نے کہا ہم اس کو کوئی ہندو راشت بنانے والے لوگ نہیں ہیں لیکن جنا نے کچھ باتوں میں جو کہا اس پہ میں اپنی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اسلام ایک ریپبلک آف پاکستان تو بنا بہت سارے مسلمان جوش میں چلے گئے تھے ادھر کے سب گورنر بننے والے ہیں اس ملک میں مسلمان رہ گئے ان کو بھی کسی نے نہیں نکالا کسی نے نہیں مارا ان کو اور کہا آپ رہ سکتے ہیں جو سببتاؤں کی بات جب انہوں نے کہا کہ دو سوچ کی بات ہے اس کو میں کچھ حد تک ایگری کرتا ہوں اور اس کے آج کے سندر میں اس کی بات کہہ کر کے آپ کو سمجھا سکتا ہوں میں انیس سو اکتر کا یدھ ہوا اور انیس سو اکتر کے یدھ میں بنگلہ دیش آزاد ہوا نائنٹی تھری تھاؤزنٹ پاکستان کے فوجیوں کو آپ نے سرینڈر کر آیا دو مہینے تک اس وقت کے ہندوستان نے جب امریکہ سے گہوں آیا کرتا تھا آپ جانتے ہیں بھارت کی کوئی بہت بہتر استطی نہیں تھی تب بھی آپ نے دو مہینے تک ان کو ہندوستان میں رکھا پورے نائنٹی تھری تھاؤزنٹس میں سے کسی ایک کے ایک کھرونچ تک نہیں آئی اور آج تو لوگ ایک ابنندن کو پکڑنے کے بعد پورا پاکستان کہہ رہا تھا اس کو چھوڑو مت اس سے بارگیننگ کرو اس کے بدلے میں پاکستان ہم ہندوستان سے بارگیننگ کریں ایک کو پکڑنے کے بعد دیوانگی چڑ گئی تھی ان کو ہم نے نائنٹی تھری تھاؤزنٹ لوگوں کو بعزت واپس بھیجا بدلے میں کچھ نہیں لیا جو چاہتے وہ لے سکتے تھے لیکن کارگل کا ید ہوا ایک فوجی ید میں ادھر رہ گیا جنیوہ کنونشن کی بہت بات ہوتی ہے کشمیر کو لے کے جنیوہ کنونشن روز پاکستان جانا چاہتا ہے اسی جنیوہ کنونشن کے اندر ہے کہ فوجی کا دھرم اپنے دیش کے پرتی ہوتا ہے وہ کسی سے دشمن نہیں کرتا ہے لہٰذا جنیوہ کنونشن کے تحت اگر آپ کی طرف کوئی فوجی رہ گیا ہے تو آپ اس کے ساتھ برا ویوار نہیں کریں گے آپ اس کو بندی بنا سکتے ہیں وہ آپ کے ہاں رہ سکتا ہے لیکن کوئی اس پہ امانوے ویوار نہیں کالی آپ نے اس کے گردے نکالے اس کے شریر کے سارے انگ بھنگ کر دیے اور اس سورف کالیہ کو آپ نے واپس ہندوستان بھیج دیا یہ سنسکرطی ان کی تھی یہ سنسکرطی ہماری تھی یہ ہی فرق تھا جو جنہ کو سمجھ میں آ رہا تھا سنسکرطی